اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تہریم جاویت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر تہریم وی لاغ اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں عبران خان صاحب نے ایک دوبارہ اعلان کیا دوبارہ اعلان یہ کیا کہ آسی ونیر میں نے تمہیں چھوڑنا لیوں کیا بات ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آج کے اس وی لاغ میں اچھا دیکھا جائے تو عالمی منظر نامہ اس وقت کیا ہے کہ ایران نے ڈرون سے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر اسرائیل نے پہلے اس سے پہلے اور یہ اس کے جواب میں کیا گیا ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے پہلے اٹیک کیا تھا اس کے جواب میں ایران نے یہ ایک ڈرون کی کاروائی کی اسے کتنا جانے کو پسان ہوا اور یہ ایک الہتا بات ہے لیکن ایمپیکٹ اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ختم سمجھا دیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا تھا امریکہ اوبیسلی ایران کا اتحاد دی ہے اس کو بتانا تو بنتا تھا لیکن عالمی منظر نامے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہم ایران کے ہمسائے ملک ہیں انڈیا اور اسرائیل فطری اتحاد دیاں ان کے آپس میں بہت سیادہ تجارت بھی ہے مشترکہ بہت سارا ان کے مفادات ہیں جو مشترکہ ہیں جس طرح فلسطین اور پشمیر پر ان کا موقع فیک ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف یا پاکستانی سیاستانوں کا مسئلہ کیا ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ جہاں ملتے ہیں بہا ایک بڑا بلب لگاتی ہے صحافیوں اور امران خان صاحب کے درمین شیشے کی دیوار چنوا دی گئی یہ ہمارے مسائلیں سے کیا پوریورٹیز ہیں کیا ترجیحات ہیں کیا دلچسٹ ہمارا ایک ذہن کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے پاکستانیوں کا کہ ہمیں ہر اس طرح کی گھٹیا بات جو ہے وہ اپیل کرتی ہے کہ وہ امران خان صاحب سے ملتے ہیں وہ بلب لگا دیا اور یہ نا جاسوسی ہو رہی ہے بھائی جاسوسی بگت ہر چیز جہاں آپ مل رہے ہیں امران خان سے ساری چیزیں بگت ہے کون سی ایسی بات ہے ہوتو نے آج سے اتنے سال پہلے بتا دیا تھا ستتر کی بات ہے یہ آج سے اتنے سال پہلے کی بات ہے آج کے آج کے ٹکنالوجی کے زمانے میں کیا کیا چیزیں جگیں بگت نہیں ہیں وزیراعظم خان سارا بگت ہے سب چیزیں ہر چیز پت ہے امران خان صاحب کو خود پت ہے اچھا اور امران خان صاحب جب اس طرح کی باتیں کریں گے کہ آسیمونیر اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے تو پھر آرمی چیف صاحب کیا کریں گے امران خان صاحب نے خود ہی فرمایا تھا نو مہی کو کہ اگر مجھے دوارہ گرفتار کیا گیا دوبارہ رضے میں لائے گا پھر کہتے کہ وہ جی اگر آرمی نے مجھے گرفتار کیا پھر آرمی کی جگہوں پہ کیا تو اب پکڑنا بھی تو پھر آرمی نے آنا پھر سارے افیسے بھی وہی کرے گی ٹھیک ہے تو یہ امران خان صاحب خود سوٹ کرتے ہیں اس ساری چیز کو وہ سوٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا انکشاف کیا شیرف صلی اللہ مربت صاحب نے اور پہلے تو امریکہ شامل صاحب اب رجیم چینج میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ویسے تو پی ٹی آئی کے آفیشل نے اس پاتھ کی تردید کرنے کی کوشش کی لیکن اچھا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات پی ٹی آئی کے خراب ویسے تو ان کے تعلقات پہلے بھی اچھے نہیں ہیں کیونکہ امران خان صاحب نے جو حرکات فرمائی تھے محمد بن سلمان کے بارے میں اور جو ان کے دورے پر جو بتانے کے قابل نہیں ہیں وہ ڈیٹیسٹ جو یہ کرتے رہے تھے اور کوئی پروٹوکول کا پتہ نہیں وہ وہاں سے قیدی رہا کروا دیئے امران خان نے محمد بن سلمان کہہ رہا ہے کہ اس کو جہاں سے پھینکا اور پاکستانی تحریک انصاف کے دوست کیا کہتے ہیں کہ جی وہ امران خان نے تو سعودی عرب کی جللوں سے قیدی رہا کروا دیئے تھے کیا بات ہے بنائی رکھو بے فکوف بنائی رکھو لیکن اس وقت جو مسئلہ جو پنجاب کی حدتہ خاص طور پر بات ضروری کرنے والی گیا ہمارے ملک کو اس فار دوہزار چوبیس میں دو انتہائی قابل اماندار ذہین بزرائی اللہ ملے گی جی ہاں بات ہو رہی ہے مریم نواز اور علی امین گندہ پور صاحب کی دونوں ہی کارکردگی اور شوبازیوں میں ایک دوسرے کے ٹککر کے لوگ ادھر مریم نواز صاحبہ نے فرمایا روٹی سولہ روپے کی ملے گی گندو مسیح خریدنی کوئی نہیں لیکن روٹی سولہ روپے کی ملے گی تو علی امین گندہ پور صاحب نے کہا نو 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 میں بیچے رہے جو روٹی جی ملے گی پختونخواہ میں پندرہ روپے کی لیکن بزن اس کا کم کر پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا اب کیا کریں تو انہوں نے اببا جی کو لیا اور اب تندوروں کے دورے کر رہے ہیں چھاپے مارے ہیں کہ روٹی اکر پندرہ روپے سے آپ کو سولہ روپے سے آپ کو زیادہ بر کسی نے دینا تو آپ نے لے پھر کیا کھائیں کیک بجرہ کھالیں وہ ہی جس طرح مرانس کی ملکہ نے فرمایا تھا کہ کیک بجرہ کھالیا کرنے کا روٹی نہیں ملتی تو مریم نواز صاحبہ بھی شاید جی فرمائیں گی حالات اس وقت یہ ہیں لاہور میں کہ نان بھائی خمیری روٹی دے رہے ہیں اور عام روٹی نہیں دے رہے اور وہ پچیس اتیس روپے کی بیچ رہے ہیں کیونکہ جو روٹی کی قیمت ہے اب انہوں نے باقی خرچے بھی تو نکال دیں جو لوگ کام کر رہے ہیں گیس کا بل ہے تنخواہیں ہیں کرایا ہے انہوں نے وہ سارا مریم نواز صاحبہ نے دینا یا تو آپ سب سٹیٹی دے دیں اس پہ ان کو اگر آپ کو اتنا ہی لوگوں کی روٹیوں کا پریشانی ہے بھٹو نے آج سے بڑے سال پہلے بیسے نا روٹی کے پلانٹس لگائے تھے اس پہ ہماری قوم کو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ یہ تو اگر روٹی کا مسئلہ ہو گیا تو سیاست پھر کس چیز سے کرنی ہے تو وہ ختم کروا دی گئی چیز اگر سوچیں کہ اگر وہ حکومت کی طرف سے روٹی ملنے کا منصوبہ تک چل رہا ہوتا تو what a big relief پیسے تو ویسے بھی حکومت کے دروں سے ضائع ہونے ہی ہوتے ہیں تو عوام کو کم سے کم میاری اور کم قیمت کی روٹی تو مل جاتی ہے اچھا اب حالات یہ ہیں پنجاب میں اس وقت کہ کسان اپنی گندوں لے کر بیٹھا ہوئے اور بارشوں کے بعد سنڈیوں کا حملہ ہو رہا ہے کسان سوچ رہا ہے کہ میں فصل کٹوں یا نہ کٹوں کئی جگہ پر کنک کٹ چکی ہے لیکن خریدار کوئی نہیں ہے اب کسان بجائے اس کے کہ اس کی قیمت بڑھا کے اس کو لیا جاتا کسان اس وقت دربدر ہے کوئی اس کی شنوائی نہیں ہو رہی یا جو اتنے اسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور یہ سارے وزیر مشیر ایم پی ایم میں نے میں کہتی ہوں فیل ہے اگلے سال تک بھی شاید آپ لوگ نہ بچیں اگر آپ اس طریقے سے کسان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں جس نے اس ملک کا سارا بوجھ اٹھایا ہو گا کیونکہ سنتکاری کے شعبے تو آپ نے develop ہی نہیں کیا ٹیکسٹائل جلا ہوا اس ملک میں کتنی کوئی انڈسٹریز ہیں جو جنوائن انڈسٹریز ہیں باقی اور ٹیکسٹائل کا بھی یہ ہے کہ فیصلہ واد اور کچھ شہروں میں یہ منظم ہو گے تو مافیا بن گے تو ابھی تک سربائیو کر رہے ہیں باقی سنتوں کا بھی کیا حال ہے تو یہ ایک ذراعت ہے جس نے آپ کو بے فکر کیا ہو رہا ہے یہ جو چوبیس پچیس کروڑ عوام یہاں موجود ہے یا اتنی زیادہ یہ عبادی ہے اس کو کھلانا کیا ہے باہر سے پھر جوکرین سے پھر روس سے پھر گندی مندی گندو منگوانی ہیں انہوں نے آخری مہین ہو تو اپنے کسان سے پوری قیمت پر خریب لوگ اسے نہ دانہ ملتا ہے نہ وہ کتاروں میں لگ لگتے وہ خاد لیتا ہے نہ اسے وہ ملتی ہے اور جب سارا سال کے بعد اس کی فصل تیار ہوتی ہے آپ سردی میں اچھا لوگ کہتے ہیں نہ کریں کسان پہ اور کام کر لے نہ واہ کیا بات ہے کسان پہ اور کام کیوں کر لے آپ لوگ کیوں اور کام کیوں نہیں کر لے جو اتنی سخت سردی میں جب کسی کا بزائی سے نگلنے کو دل نہیں کرتا تو کسان اٹھوٹ کر آپ کو اپنی گندوں کو پانی دے رہا ہوتا اور جب اس کی فصل کا اس کو سارے سال کی اس کی قیمت ملنے کا جسے اس نے سارے سال گزارہ کرنا ہے اسے اپنے گزارے کی گندوں میں نہیں رکھنے دیتے کہتے ہیں نہیں ہم نے لے نی ہے ساری گندوں یعنی اگر کسان اپنے گزارے کے لئے گھر کے اس کی باہر کا زیادہ ہے وہ زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی نہیں رکھنے دیتی انتظام ہیں یہ تنا ظالم ہونکے کام سے کام سے پوری قیمت تو دے دو چھ ہزار پہ تم لوگوں نے افرانستان میں سمگل کرنی ہے اور کچھ میں ہینے کے بعد وہ سمجھتی ہیں کہ اگلا الیکشن بھی مجھے اببا جی منیج کر کے انہیں پتہ نہیں ہے کہ اببا جی منیج کروانے کے چکر میں اس الیکشن میں ان کو ناکوں چنے چبوا دیں تو اگلے الیکشن میں یہ سب کچھ نہیں ہو پانا پی ٹی آئی کی صورت میں ایک بہت بڑا خطرہ ان کے سر پر منڈلا ہے ان کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے جماعتہ اسلامی کو منظم کرنے جا رہے ہیں لاہور میں پنجاب میں حافظ نیزا لیکن مریم نواز صاحبہ سمجھتی ہیں کہ شاید اسی طرح میں پاپا کی پرنسس بھلتی ہوں انشاءاللہ بھی اور میں ملیں گے کل اللہ حافظ